موسیقی لیکن کسی سٹایت پر کسی طرح سے کوئی جانچ کا سمادھان نہیں کیا گیا اس کا انجام آج اس پہاڑ جیسے کھوڑے کو ہٹانے کے لیے کسوہ واسیوں کو ایڈی سے چوٹی کا جوڑ لگانا پڑ رہا ہے کسوے کی جنتہ پردین ندیتالیوں کے چکر کار رہی ہے بتاتے چلیں کہ جو خالی پڑا ہوا ہے مجھاگیر آباد کے مونہ کہانی کا ہے اسی کے بغل میں گلام احمد کا مکان ہے اس پر کھالی پلات کے سائیڈ میں گلام احمد کا سنچار ہے جس کا پانی بھی کھوڑی دان کے اندر ہی جاتا ہے اس سے گندہ پانی وقت کھوڑا کی وجہ سے آس پاس کا پانی بھی دوسریت ہو گیا جس کے کاران کافی زیادہ گند فیل گئی ہے جس سے پچھے سال ایک ہی پڑیوار کے تین بچوں کی موت ہو گئی تھی مہین پڑوس کے کچھ لوگوں کی آنکھیں بھی چلی گئیں مولے میں مہامادی اتنی فیل گئی مولے میں ایسا کوئی گھر نہیں بچا جس کے وہاں دو تین لوگ بیمار نہ پڑے ہو اس گھوڑے میں پورے دن کچھوں کا آتنک چھایا ہوا ہے اگر اس گھوڑے کو ہٹایا نہ گیا تو کافی زیادہ لوگوں کی دکھتیں بڑھ سکتی ہیں پردھان کیا کہتے ہیں پردھان کچھ نہیں کہتے ہیں پردھان کہتے ہیں کہ جس کی جگہ ہے اس سے کہہ ہم دروائیں گے پورے مکان اس میں پاڑ دیں گے تمہارے سکے تم بینچ کے سب بھاگ جاؤ گے ہم کہاں بھاگ جائیں گے جب گریب آدمی ہیں تو ہم کہاں جائیں گے جب ہمارے علاج بھرک پیسانے ہیں تو ہمارے گھر پیسانے ہیں کہاں کھڑی دی رہے کیا نام ہے آپ کا پتنی کہاں رہتی ہیں یہ کتنے دنوں سے کھوڑا ہے کیا کیا پریسانی آپ کو ہیں لگ بک پندرہ سولہ سال کیا کیا پریسانی ہوتی ہے بہت پریسانی ہے گرما کھانا پانی نہیں کھائے ملتی ہیں اتنی دکتیں ہیں ہوا چلتی ہے تو جلی مومیا کھانا میں اڑا کے پرتی ہیں پریسانی اتنی ہے کمانے والے کما نہیں پاتے ہیں دوا میں پریسانی دوا جو ہے لاتے لاتے بہت پریسان ہو گئے ہیں کھانے کو نہیں رہتا ہے کھانا کھائیں یا دوا علاج کریں بچے کے اتنی پریسانی ہے اور اروز پروز میں جو ہے اتنی بیماریاں پھائلی ہیں کچھ لوگ ختم ہو چکے ہیں اتنی پریسانی ہیں یہاں پہ بغل میں کس کا کس کا مگان ہے پیچھے کیا چیز ہے اس کے جی اس کے پیچھے جو ہے اسکول میں بچے پڑھتے ہیں وہ بھی پریسان رہتے ہیں سب گاؤں بھرے میں بیماریاں پھیلتی ہیں اور کودا جنگل ڈارنے آتے ہیں مانتے کوئی نہیں ہے اس سے کوئی سنوائی ہوئی آپ لوگوں کی ہماری لوگن کے کوئی سنواد نہیں ہے کہیں سے ہوا صدر پر تھانے میں ہے گئے رہا ہوا سے آئے ہیں دو لوگ دیکھ کر چلے گئے ہیں کوئی سنواد نہیں ہے کیا نام آپ کا ہے جیبن نسا کیا دکھتے ہیں یہاں پہ آ رہی ہیں یہاں کودا اتنا پڑا بدبو آ رہی پانی بیشتا ہے تو بہت بدبو دیتا ہے دھوپ میں کتنے سال سے کوڑا پڑا ہے یہ کم سے کم پندرہ سولہ سال ہو گیا جب سے کھانے کھانے لوگ تو اس میں بہت بدبو آتے جو ہوا چلتے ہیں تو کوڑے میں کوڑا جا 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 گھر میں روڑ کے گرتے ہیں اور یہاں پہ کچھ بتا رہے ہیں کہ لوگ بیمار ہو کے کچھ ختم بھی ہوئے ہیں جو کوڑا یہ ہے کوڑے کے گھر کے پیچھے وہ جو گھر بنے اس میں کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے آپ کا پیتا جی کا نام چھت دو یہ کتنے سالوں سے کھوڑا کا ڈمپ لگا ہے ہاں پندر سولہ سال ہوئی چھت دو پیس سے کوئی تکلیپ کیا نام ہے آپ کا امرتیا اچھا یہ بتائیے جو یہ کھوڑا کتنے سالوں سے لگے کیا کیا پریسانی پندرہ بیس سال ہوئی گئے اور پریسانی ہمارے آدمی کی آنکھیں چلی گئے ہیں بنوائن ہے دونوں آنکھیں بچے ہمارے بہت پریسان رہتے ہیں کھانا لاؤیں کی دوہ لاؤیں کی کا کا لاؤیں کوئی چیز حالی نہیں ہوئی پاری گندگی کے وجہ سے مستقل دوہ ہوئی رہی کوئی چیز بربر نہیں آئی رہی دوہ کا لاؤں کوئی چیز ہی نہیں نہیں چار ادمی ختم بھی لکرو سکیل سکیلہ سہیل مبارک تو اس کی کوئی پردھانوں کار سے ہم نے شکایت کی شکایت کوئی سنتے ہیں کہ بہت پیسہ لگے گا نہیں ہم اٹھا نہیں پائیں گے سوستہ آبیان کے اندر پردھان منتری نے کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کروڑوں روپیہ اس پر سوستہ کی آبیان کے لیے لے دیا لیکن گرام سبا جہانگر آباد کے اندر کوڑے کا جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈھیر دیکھ رہے ہیں جو ڈمپر دیکھ رہے ہیں اس سے کافی لوگ یہاں پر جنتہ پریسان ہے جنتہ ترہ ترہ کر رہی ہے کسی کے گھر میں بچوں کی آنکھیں چلی گئے کیونکہ موت ہو گئی کوئی آدمی کے آنکھیں چلی گئیں اپنا علاج کرانے کے لیے ان کے پیسے نہیں مزدوری کرنے آلے لوگ ہیں جو تس پچاس میں مزدوری پاتے ہیں وہ مزدوری کر کے اپنے علاج میں لگا جاتے ہیں جب یہاں سے پردھان کو بولا گیا کہ یہاں پر یہ سبھائی کروڑے ہیں ان کا کہنا بس یہ کی تھا کہ اس کا ہمارے پیسہ نہیں ہے ڈی ایم صاحب کو آدیس کریے وہاں سے جب آدائس آئے گا وہاں سے پیسہ آئے گا سوال یہ اڑھتا ہے کہ یہاں پر جو مکان مالک ہیں کچھ لوگوں نے یہاں پر پردھان منتری جی کو بھی آٹی جی ایس کیا ہے ان کو سوچنا دیا ہے لیکن اس کے بعد بھی سوچنا دیا ہے مہاں کے کچھ دو چارکانی شٹیبل آ کر کے پوستاش کر کے چلے آتے ہیں لیکن جنتہ اسی گھیرے میں رہتی ہے جنتہ اسی پریسانی میں رہتی ہے کودہ جہاں کا تہاں پڑا ہوا ہے آج پندرہ سال ہو گئے ہیں کاری کوئی تین پردھانی یہاں پہ گجر چکے ہیں لیکن کسی کے نظر اس کودے کے دھیر پر نہیں پڑتی ہے جنتہ جو ہے اس طرح کے ترہ ترہ کر رہی ہے سرکار کو اس طرح کے سے اناب سناب بول رہی ہے کہ سرکار کہتے ہیں ہمارا سب کا ساتھ سب کا بکاس تو یہ سب کا ساتھ سب کا بکاس جو سوستہ عبیان ہے اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں یہاں کے جو ادھکاری لوگ ہیں یہاں کے بیڈیو یہاں کے پنچا شکریٹری یہاں کے پردھان یہاں کے اور بھی ادھکاری بڑے ادھکاری اچھ ادھکاری لیکن یہاں پہ سوال یہ اڑتا ہے کسی پرکار کا ان گریبوں کا کوئی بھلا نظر ہوتے نہیں آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بینو سونی کے ساتھ ٹی بی ون انڈیا نیو بیورو سیتاپور کیا نام ہے آپ کا محمد انتیاز احمد پتا جی کا نام غلام احمد آپ کا مکان یہی پہ ہے یہ بگن میں ہمارا ہی مکان گاؤں کونسا ہے یہ جہنگرہ باد گرام پنچائد کونسے لگتی یہ جہنگرہ باد لگتی ہے تحصیل گسمہ کیا دکت کیا ہو رہی آپ لوگوں کو یہ ایک جو ہے کورا جو ہے پندرہ ویس سال سے لگاتا ہے جو ہے دارا جا رہا ہے اس سے جو ہے لوگوں کی پریشانی بڑھ رہی ہے اور اس کی سکاہت ہم نے جو ہے پانچ چھ بار موجودہ پردان سے بھی کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بس کی بار نہیں ہے اس کو جا کے ڈی ایم کے پاس جائیے اور وہ جب اس کا جو پارت کریں گے تو جب پیسہ آئے گا تو اس کو ہم جو ہے ساف کریں گے تو کورے سے کوئی ہتا ہت ہت ہوا یہاں پر ہاں کورے سے پورے محلے میں گندگی پھیلی ہوئی ہے سب بیماری جو ہے پھیلی ہوئی ہے لوگ اپنے گھروں کے اوپر سو نہیں پاتے ہیں سب کینے مکوڑے گھر کے اندر جاتے ہیں اور لوگوں کی جو ہے دو چار جو ہے اسپائر بھی ہو چکے ہیں چھے چھے تو اس کی کوئی اور سکایت آپ لوگوں نے کی ہاں ابھی حالی میں جو ہے ماننی جو ہے مکمنتری کے پاس جو ہے سکایت بھیجی ہے کوئی جواب کوئی یہاں پر جانچہ اکھرنے آیا کوئی نہیں جو ہے خانہ صدرپور سے دو کانشٹویل آئے تھے پھر انہوں نے جو ہے بلائے تھا کہ جائے چوکے پر آئی ہے تو ہمارے جو ہے ڈی بی بان انڈیا نیوز کے لیے بینو سونک کی ریپورٹ سیتا پور گندیلخن کے باندہ میں محلاؤں کو اگوا کر 21 دن تک کرتے رہے بلدکار جہاں بار گندیلخن میں اتیچار کی وارداتیں لگاتار پڑھتی جا رہے ہیں تاجہ معاملہ باندہ سے سامنے آئے جہاں پر ایک گلک ناوالک کی سوری کو پڑوسی گاؤں کے دبنگرات میں اندھیرے میں نسیلہ پدار سنگا کر اپرانٹ کر کے لے گئے پورے 51 دنوں تک لڑکی کو بندک بنا کر اس کے ساتھ ریپ کی گنونی واردات کو انجام دیتے رہے آروپی نے پیٹا کو سارے دن کی یادنا بھی پہنچاتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں چاکو سے بھی کھاؤ کر دیے 50 دنوں کے بعد پرجن کسی طرح پیٹا کو پنجاب کے لودھیانہ سے آروپی کے چنگل سے چھڑا کر باندہ لائے لیکن اس معاملے میں پولیس کا رویہ بے حد سمیدن ہی نجر آیا پولیس نے انہیں 50 دنوں میں لڑکی کو ڈھونے کی جہمت نہیں اڑھائی جڑ لڑکی پیٹا کے پرجن اسے لے کر واپس آئے تو پولیس نے براتکار کا مقدبہ نہ درچ کر معمولی چھیل کھانی میں ہی معاملہ درچ کر دیا دوا کو بڑھتا دیکھ آج پولیس نے پیٹا کا دمیٹکل کر آیا یہ اپران اور بندگ منا کر حیوانیت کا یہ معاملہ باندہ جلے کے تنواری تھانا چھیل کے گاؤں سے سامنے آئے جہاں پر ایک نابالک دلیت کی سوری کو 29 مائی کی رات پڑسی گاؤں کے دبنگ رام لکھن یادو اور ان کی آگیا ساتھی گھر کے دروازے سے نسیلہ پدات سنگا کر اپنے ساتھ تھگوا کر لے گئے پیٹا کے مطابق آروپی پہلے اس سے جلہ حمیر پھر کے سچولی گاؤں لے گئے جہاں پر آروپی کی بہن کلاوتی نے جان سے مانے کی دھنکی دے کر پیٹا کی مانگ میں جورجستی سندور بھرا اور اس کو وہاں سے آروپی کے ساتھ پنجاب کے لودھیانہ پہنچا دیا جہاں پورے کیاوندیر تک آروپی پیٹا کے ساتھ براتکار دیشی واردات کو انجام دیتا رہا اور منع کرنے پر اس کی پٹائی کرتا رہا پیٹا کے ہاتھ میں چھوڑے کے بھی نسان ہیں جو منع کرنے پر بیروت کرنے پر آروپی نے دیئے دوسری طرح پیٹا کے پر جانا پیٹا کے اپنے کی تحریل لے کر پولیس کے چکل لگاتے رہے لیکن ان کی ایک بھی نہیں سنی گئے تقریباً ڈیڑھ مہینے بعد پیڑ پرجنوں نے پیٹا کا سراغ لگا کر پنجاب کے لیو جیانہ سے ایک مکان میں قید پیٹا کو رہا کر آیا اور اپنے ساتھ لے کر باندھ آئے بلاتکاری دبنگ کی قید سے چڑھا کر باندھا پہنچنے کے بعد پرجنوں نے اس کی سوچنا لکھت طور پر پولیس کو دی لیکن پولیس نے بلاتکار کے بجائے معمولی دھاراؤں میں مقدمہ درز کا لیپا پوتی شروع کر دی میڈیا کے سنجار میں معاملہ آنے کے بعد اس بھی گڑے ساکھ نیدیس پر آج بیٹا کو ڈاکری پریچھن کے لیے مہینے آسپتال بھیجا گیا اس معاملے میں سیو صدر راگویند کا کہنا کی بیٹا کی سکات پر مقدمہ درز کر لیا گیا ہے اور بیٹا کو میڈکل کے لیے بھیل دیا گیا ہے آپ کو کیسے لے گئے تھے یہاں گھر میں سبجی بنا رہی تھی اور میں سبجی بنا کے مجھے باتروم لگی تھی تو میں باہر گئی گرمی بھی تھی ہلا ایک ویٹ تو ہی نہیں میں باہر گئی باتروم کیا اور باتروم کر کے وہ لوگ دو لوگ موٹریکل میں گولہ سے گھوم کر آئے اور پھر بعد میں انہوں نے کھڑی کر دی گاڑی ایک آدمی موڈھا کے ہوئے تھا ایک نہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں پاپا کہا ہے تو میں نے کچھ نہیں بولا پھر میں وہاں سے نہیں وہ اپسی آنے لگی پیچھے میرا موڈھا بھی لیا پھر مجھے کوئی حس نہیں وہ مجھے کہاں کو لے کر گئے ہیں کئی سے لے کر گئے ہیں کتنے لوگ تھے دو لوگ تھے موٹریکل میں آپ کو یہاں سے لے کر کہاں گئے ہیں مجھے یہاں سے لے کر گئے ہیں سیچولی صبح مجھے ہو سایا تو میں نے اپنے آپ کو سیچولی میں پائے جاں اس کی بہن بھی آئی ہے پھر بعد میں وہاں مجھے مارا مارا میں نے کہا کہ مجھے میرے گھر چھوڑ دے انہیں نے کہا کہ گھر نہیں جانا ہے پھر بعد میں مجھے مار رہے تھے پھر چھے دن مجھے ماں بند کر کے رکھا یہ یہاں پہ آ گیا نہیں ثابوت بن کے اور پھر بعد میں وہاں مجھے جب اجستی اس کی بہن نے میرا سنگار کیا مانگ میں صندور بھارا مالا پہنایا اور پھر بعد میں جب یہ یہاں سے گیا پھر یہ مجھے ماں لوگ دیانہ لے گیا نہیں پھر وہاں مجھ سے وہاں کیا کیا پیشان مار پیٹ اور کچھ کیا مارتا تھا مجھے ماں کام بھی کرواتا تھا میرے سے نہیں اور گالی والی بھی روز دیتا تھا نہیں میرے ساتھ نے گلز کم بھی کیا بلت کر بھی بلت کر بھی کیا میرے ساتھ نہیں اور پھر بعد میں مجھے میں نے ایک بار بھاگنے کوشش کی تو مجھے دو تین جاپڑ مارا وہاں سے پکڑ کے لیا پھر ایک بار میں نے کہا مجھے گھر بالوں کی یاد آرہی مجھے چھوڑ دو نہیں تو میرے ہاتھ میں چاکو مار دیا نہیں یہ کون ہے آپ جانتے ہیں اس کو جو یہ ڈڑکا ہے ہاں یہ کہتے ہیں تیرا ہی کہا ہے رام لکھا نام ہیں کون ہے یہ یادو ہاں یادو ہیں اور پھر باز میں نے اس لیے کہا کہ اگر کسی سے بتائے گی یہاں پہ تو تجھے جان سے مار دوں گا نہیں اس لیے میں ڈرک جیسے میں نے کسی سے نہیں بتایا ٹھے اور پھر باز میں نے انہوں کے نمیز پوچھا کہ کیا ہوا پھر بزہ میں کو مار لیا ہے وہ بلیٹ مار لیا ہے پھر باز میں نے نہیں بتایا کہ میرے اس نے چاکو مار دیا ہے اس نے مجھے کہہ دیا تا کہ بتائے گی تو تجھے جان سے مار دوں گا نہیں تو میں نے یہ نہیں بتایا نہیں اور پھر وعد میں میرے بھائیے لوگ جب گئے تو مجھے یہاں سے وہاں سے لے کر آئے نہیں میں نے بھائیے لوگوں سے پتائی اپنی پوری بات میرے اس نے چاکو مار دیا ہے اس نے مجھے کہہ دیا تا کہ بتائے گی تو تجھے جان سے مار دوں گا نہیں تو میں نے یہ نہیں بتایا نہیں اور پھر وعد میں میرے بھائیے لوگ جب گئے مجھے یہاں سے وہاں سے لے کر آئے نہیں میں نے بھائیوں لوگوں سے پتائی اپنی پوری بات نہیں میرے بھائیوں کہہ رہے تھے کہ تم رونا نہیں جو ہر ہم تو جنس آپ دلائیں گے پھر پولیس کے پاس تھانے گئے پھر پولیس کے پاس تھانے گئے ریپورٹ لکھایا مگر وہ کوئی ہماری بات ہی نہیں سر رہے ہیں اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ دھول بات جاتے جاؤ نہیں اس طرح بات کرتے ہیں پھر پولیس والا ہے کملیس اور پھر بعد میں کہہ رہا تھا کہ دھول بات جاتے جاؤ کہہ رہے تھے کہ چار پانچ لاکھ رو پہ لے لو اور صلاح ہو جا راجی نامہ ہو یہ کس نے کہا تھا یہ پولیس والے نے کہا تھا مگر ہم نے کہہ دیا ہمیں کوئی پیسہ کوئی روپے نہیں چاہیے جو ہو گیا وہ ہو گیا ہمیں اس کو سجد دلانی ہے ہم اس کو سجد دلائیں گے میردن ہے کہ ہمیں انصاف اور نائنصافی ملنا چاہیے میری مہدی جی سے آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کی ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے یہ ہماری نوی آردن ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گے دلیت لڑکی کو نہیں ہمیں انصافیں ملنا چاہیے اور یہ مجھے لبا گیا نہیں لدھیانا اور وہ آنے سے کام کراتا تھا نہیں اور مجھے مارتا بھی تھا نہیں میرے ساتھ جب جتی سوتا تھا جب جتی میرے ساتھ گلت کام کرتا تھا دوشکر میں کیا کیا اور پھر بعد میں اس نے میرے جان سے ماننے کی دھمکی دی ساتھ بار بار دوش مان کرتا تھا نہیں اور پھر بعد میں نہیں میں ایک بار بھاگنا چاہا تو مجھے ناس پکڑ کے لے آیا نہیں اور پھر ایک بار نہیں میں کہا کہ مجھے اپنی ممی پاپا کیا داری ہے مجھے چھوڑا تو میرے ہاتھ میں چاپو مار دیا تھا نہیں اور کئی رات اگر کمپنی بالوں سے بتائے گی تو تجھے ساتھ پر جان سے مار دوں گی تو گاؤں نہیں پہنچ پائے گی اس کے ساتھ میں اور کون تھا اور کتنی دن تک آپ کے ساتھ دوشکرم کی اس کے ساتھ میں جب وہاں لوگ دھیانہ گئی تب مجھے وہاں پتا چلا نہیں کہ اس کے بہنوئی ہیں اور بہنوئی کا بھائی ہے بھائی کا سالہ ہے چار لوگ تھے وہاں پہ تو چار لوگوں نے دوشکرم کیا کیا نہیں چار لوگ نہیں اس ہی نے گھر اکیلے گیا تھا اور پھر بعد میں نے میں نے کمپنی بالوں اچھا کمپنی بالوں نے تو میں نے کب لیٹ مار دیا کیونکہ اس نے مجھے جان سے ماننے کی تھمکی دے رکھی تھی اس لئے میں ڈر گئی تھی تو میں نے جھوٹ سورا کہہ جاتا کہ میں بھوٹس میں بھلیٹ مار لیا ہے پھر آپ یہاں کیسے آئیں پھر بعد میں میرے بھائیے لوگ یہاں سے دھوڑتے دھوڑتے گئے ہیں پھر وہاں جہاں بھائیے لوگ ہمارے کام کرتے ہیں پرین میں وہاں کے بھائیے کے دوست ہمیں جان گئے تھے انہوں نے دیکھا ہوگا تو بھائیے لوگوں سے بتایا ہے کہ بھائیے لوگ ہمارے کونچھتے کونچھتے گئے ہیں ہمیں وہاں پہ نہیں ایک جو آٹو والا ہمیں چھوڑ کے نے گیا تھا نی وہ آٹو والا سے بھائیہ نے پوچھا تو بھائیہ کو بتایا آٹو والے نے آٹو والا ہم کو بھائیہ کو لیو آ کے نہیں ہمارے پاس پہنچا دیا نی تو ہمارے جب بھائیہ لوگ ہیں تو میں نے بھائیہ سکتے پوری بات بتائی تھی یہاں آنے سے پہلی بھی اس نے آپ کے ساتھ مار پیٹ یا دشکرم کیا ہاں کتنے بار کیا دو بار دو بار دشکرم کیا ہاں مار پیٹ بھی مارا بھی تھا تو تین جہاں پڑا دنڈے اٹھایا تھا مارنے کے لئے اب آپ کیا چاہتی ہیں کیا آپ کو مجھے موڈی جی مجھے نیوردن یوگی سے موڈی جی سے کہ مجھے انصاف آنے آئے ملا چاہیے یہاں آپ اپنے ماتا پی تو کے ساتھ پولیس تھانے گئی تھی کیا ہوا وہاں میں آگئی تھی نہیں ریپورٹ لکھانے نہیں یا کوئی نہیں سر رہا ہے ہماری کتنے دن ہو گیا آپ گئی تھی تھانے یا دو دن ہو گئی آپ کے سنوائی نہیں ہو رہی نہیں کوئی نہیں سنوائی ہو رہی ہے یہ کون سا گاؤں ہے اور کیا گھٹنا ہوئی ہے یہ ماتا گرام ہمیں جلہ باندھا ہے جنپک تنواری ہے ہم کیا ہوا یہ گھٹنا ہو گئی ہماری لڑکی کو ساڑھے آر بجے ہماری لڑکا لے گیا ہماری لڑکا لے گیا ہماری لڑکا لے گیا ہماری لڑکا لے ہماری لڑکی میں وہاں روڑھیانا ہے روڑھیانا میں وہاں لڑکی کو پکڑا اور لڑکوں کو بھٹ پکڑا وہاں سے لے کے آئے اور دروگا جی کے سامنے آرسٹ کر دیا لڑکی کیا بتایا ہماری گھر آئی تو پوری جاستان بتایا ہم نے مطلب اس کو تھی سپورٹ لکھوا کر کے دروگا جی کو دیا تو دروگا جی نے رکھ لیا اور کہہ رہا ہے کہ یہ سب غلط ہے اور تم صحیح میٹر نہیں لکھ کے لائے تو ہم نے کہا سر جو میٹر ڈک کے لائے اس کو تم کو ماننا پڑ گیا کیونکہ ہماری لڑکی بتا رہی ہے چاہو اس سے بیان بھی لے گی کیا 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 ہے لڑکی کی ساتھ میں اس نے اس نے دن تک اس کو رکھے رہا بلاتکار کیا اور مطلب اس کو مارا پیٹا اور سب اس کی دسہ دکار دوں آپ کیا چاہتے ہیں کہ اب کیا ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں سر کیا ہمارے 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 بہن کو نہیں تیرا ہی کے لڑکا نے ملو اپران کر لیا تھا ہم تلوائی ڈھانے میں ریپورٹ فائیا لکھایا تھا نہیں تو ماں لو یہاں سے نہیں اس کو نہیں بلی کر دیا لڑکے کو چھان دیا گیا ہم نے جسوس لگاتے لگاتے پتہ کرتے کرتے مارا بہت جگہ ہم نے پتہ کیا اس کے بعد میں ہم کو نہیں ماننو حریانہ میں جنگل میں پانچ لائن بھائٹری ہے تو وہاں پہ ہم نے بہن کو پنے پکڑا ہماری مارتا تھا چاکو بھی مار دیا تھا نہیں اس سے گہتا تھا تم کسی کو کمپنی بتاؤ گے نہیں تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے تو اس نے ہماری بہن نے کسی کو بتایا نہیں اس باتانے کے بعد میں نے وہ سنچتے ہیں میرے بھائی آئیں گے ایک دن مجھے لیو آ جائیں گے پھر ہم نے وہاں پہ نہیں پتا کر پہنچ گئے جب پہنچ گئے تو اپنی بہن کو ہم لے کے آئے تھا یہاں پہ ہماری بہن نے بیان دیا نہیں مجھے پہنچ کر لیا گیا تھا ہمارا پانی بھرنے گئی تھے نلپے میں تو اسی سامنے پہ نے اس کو کوئی سنگھا دیا تھا تمہارا ہو گیا تھا ہمارا اس کے آگوں نہیں اس کی بیان لے سکتا ہمارے تھانے پہ مار لو کوئی سنائی نہیں کیسے لے گئے تھے آپ کی بہن کو کوئی سنگھا کے نہیں مارو رومال سے اسے مہداب دیا تھا لے گئے تھے رومال سے سنگھا کر اس کو لے گئے تھے دو لوگ تھے کہہ رہی گاڑی میں نہیں ایک لوگ بیچ میں میں اٹھالا تھا ایک درائیبر تھا مولول لے گئے تھے کتنے دن رکھا بہن کو بہن کو ہمارے تین دن لکھا وہ چھئے دن رکھا نہیں چولی میں چھئے دن چولی میں رکھا اس کے بعد لڑکہ یہاں تھا اس کو ہم نے پکڑایا بھی تو وہاں سے نہیں ریمانٹ میں نہیں لیا گیا لڑکے کو چھاندیا گیا لڑکے کو چھاندے کے بعد میں نہیں ہم لوگ پتہ بھی بہت کیا نہیں ملے جاتے ہیں توٹل کتنی دن آپ کی بہن وہاں رہی چھائی دن وہاں رہی مالو نائس دن وہاں رہی کمپنی میں لوگ رہا پورا اکتالیس دن مالو ہو گیا تھا اکتالیس دن ہو گئے تھے ہماری بہن کو لے پتہ ہو گئے یہاں آپ تھانے بہن کو لے گئے تھانے بہن کو بہن کو کہاں لے گئے اب جب بہن ہی نہیں ہمارے پاس میں ہے تو دھر پہ ابھی جب لے گئے جب بہن کو تھانے لے گئے تھے کوئی سنائی نہیں ہماری ہو رہی ہے ہم لوگ گریب آدمی ہے چھوٹا لوگ ہے اس لئے ہم لوگ سنائی نہیں ہو رہی ہے ہاں ڈالی آدمی ہے مل چھوٹا لوگ مالت اس لئے ہماری کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے کیا ماملہ کیا کروئی یہ ماتا آدھراہم ہے ایک ناوالی بچی نے اپلیکشن دیا تھا سمجھ میں کہ اس کو گھرسی کو اس کو اٹھا کے لے گئے تھے اور اس کے ساتھ جو بھی اس نے گھٹنا ہوگی اس کو کھڑا بٹایا تھا بچی ناوالی بچی ہے تو کوکٹرک لگا کے ان جتنی بھی سمیہ گھرہ آئیتی سکتی تھی ان کے تحرم پر ماں پنجی کو اتروا گیا گیا ہے پیٹا کا میٹکل کروائے جا رہا ہے کہ وہ پرانتی آئیلنڈ بہین کروانے کے بعد سمیہ کروائے ہیں ایوان انڈیانیوش کے لیے بھگوٹی پرساز سونکی ریپورٹ باندھا گندیل بھر موسیقی موسیقی شنپس صحیتہ پورٹ خانہ سردپرہ الروج ہوگند ڈینیر سنگھ اس آئی Services مہیلان کونسٹیب Lan ملسمنی ڈھاکا کانسٹو برک سلمان کانسٹو برک آرون آدھ پولیس جوانوں کے ساتھ ساتھ جونئر ہائی سکول کے ادھیاپک بیبی فردوس پور مادوک بیدیال ہے جہاں گیرہ بات سنجوی چاد سمیچہ شکلا سائک ادھیاپک سپریہ کسوہا پونم پرتما کماری سائک ادھیاپکوں کے ساتھ ساتھ بچوں پون کی سرچہ کے سماندھ میں جاگرو کیا گیا جہاں پر بالکاؤں کو ڈائل ہنڈیڈ دس نبے اور ڈائل ایک سو ڈائل کیاسی پر پون کریں گی تو پولیس آپ کی بتائی گئی جگہ پر پہنچ کر آپ کو گاڑی میں لے جا کر گھٹناستال پر پہنچے گی تا آپ کی دیگئی سکھات پر ترند کاروائی بھی کی جائے گی آپ کو اپنے ستان پر چھوڑی گی اسی طرح بیبینی یوجناو سے ساہیتہ پرات کرنے سرچہ کو ستدن کرنے سے سماندھت کانونی پراؤدھانوں کے پرتیش جاگرو کیا گیا سکول کے پاس بنی نالیوں میں گندگی کے بارے میں سکھات کرتی ہوئی سکول کیلچاز سنجیو کھانا پراباری کو بتایا کی جس سے کھانا پراباری نے کچھ جگہ پر جا کر دیکھا تو وہیں سپردان پردنے دی محمد اسلام انساری کو اسی جگہ کی سفائی کے بارے میں فون پر بتایا جس میں پردان پردنے دی کے دورہ آسواسن ملنے کے بعد سکول پرسے سے پراب کے لئے گلت کوئی بات دکھ رہا ہے یا کوئی آپ اپر تیجنب کوکو ڈالا ہے میسیجز کر رہا ہے یا سکول یا کہیں جا رہی ہیں کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے یا چھڑ کھانی کر رہا ہے کسی چوراہے کے باہر پتا چلا کہ آپ لوگ نکلتے ہو اور یہاں چوراہے پر آگے روز جھنڈ بنا کرتے چھوٹنے سکول کے ٹائم اور سکول آنے کے ٹائم دس بار بار پر کھڑے رہتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کہنے کی ضرورت ہے آپ چلے جائیے وہاں دس ندبہ پر کال کر دیجئے گا گھر سے موائل سے کہ فلا سکول میں میں پڑتی ہوں اور جب سکول میں چھٹی ہوتی ہے تو دس بارہ بندرے لڑکیاں چوراہے پر کھڑے رہتے ہیں لڑکیوں میں آپ کو بشواس آنے کے ساتھ ساتھ اور خود کو سرکشت کرتے ہیں اس کے لئے میں پرنسپل ساتھ سے تھوڑا ساتھ ملوک پروں گا اور ہم لوگ بھی جو NCC سکاؤٹ گائیڈ کے بچے ہیں ان کو بھلا کرتے ہیں تھوڑا سا پرسکشن میں دلواؤں گا کہ آپ کو اپنے سرکشا کے لئے کیا کیا آپ کر سکتے ہیں کیسے آپ کو اپنا بچاؤں کرنا چاہیے اس کے لئے ہمارے ٹین ٹویکسر سائز ہیں اس کا بھی پرسکشن ہم آنے والے دنوں میں آپ کو جو ہے دلواؤں گے آپ کے ہی سکول میں آج کل ہم سبھی internet کا استعمال کرتے ہیں آپ سبھی لوگ ضرور کرتے ہوں گے اس میں سے کچھ بچے ہیں جو موبائل ہوگی رہا چلا یہ نمبر اس کے پاس چلا جاتا ہے تو یہ نمبر پرمانیٹ ہے یہ کوئی بھی ایسو رہے کوئی بھی سیو رہے کوئی بھی کپتان رہے لیکن یہ نمبر نہیں بدلے گا وہ بدل جائیں گے ہم بدل جائیں گے لیکن یہ نمبر یہی رہے گا ٹھیک ہے؟ یہ 42-63 اور اس کے بعد یہ پولیس سائتہ کے لئے ہے 100 نمبر یہ 50 نمبر ہے اگر آپ کو کیول مہیلہ سمبندی شکا یا آپ شکایت کرنے ہیں کہ یہ 10-90 میں نے بتا دیا آپ اس پہ کر سکتے ہیں یا 181 میں کر سکتے ہیں یہ نہیں ملا اس پہ بتا دیجئے اس پہ بتا دیجئے ان تینوں میں سے کوئی بھی ملا آؤ جس نمبر پر آپ بتا دیں گے آپ کی سبسیا کا لیرہ بھی چلے گا ڈی ورن انڈیا نیوش کے لئے بینو سونی کی ریپورٹ سیٹا پور بجلی کٹوٹی سے ناراج لوگوں نے ڈی ام آواز کے بعد جم کر ہنگامہ کٹا بجلی کی قلت کے چلتے سینیما چوراہے پر بھی جام لگایا گیا جہاں پر ایک ساتھ سہر میں دو استھانوں پر ناگلکوں کا بڑا پردرسن دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر عدکاریوں کے ہاتھ پاؤں پھولتے بھی نجر آئے پولیس واد شاشی ابھی انتہ نے لوگوں کو سمجھایا اور سانت کر آئے جلے بھر کی ویدیت بیوستہ بدحال ہو گئی اگوستر بجلی کا دوٹی سے ناراج لوگوں نے کئی پاور ہاؤس پھیل لیا جس میں چوبیس گھنٹے میں مانچ آٹھ گھنٹے گیا سپاس بجلی مل لائی ٹی وی برن انڈیا نیوش کے لئے راکیش مسترہ کے ساتھ سندیر سکلا کی ریپورٹ پترکاروں کے ساتھ ہو رہی گھٹنا ہوا پترکاروں کے سوشن کو لے کر پترکاروں کی سنسطہ سوسائٹی آف ایڈیٹرز کے دیوان کا وزار اس تحت سرپی سادی ہال میں ایک بیٹھا کائیوزن کیا گیا جس میں سبھی پترکاروں کے ساتھ ہو رہی سوشن کو لے کر سبھی ورشت پترکاروں نے اپنے ویچار بیمرز کیے ساتھی پترکاروں کی سرچہ کو لے کر بھی چندتی دکھائی تھی سبھی پترکار ساتھوں نے ایک ہو کر کار کرنے کی بھونکہ جو نائی ہے تو سمائے پور سے مراد آباد میں پترکار اتپیرن کی گھرنائیں بڑھتی جاری ہیں ساتھی ساتھ مراد آباد میں ہر طرف پترکاروں کا اتپیرن کیا جار ہے کہیں پترکاروں کو مانا جاتا ہے تو کہیں پترکاروں کو جھوٹے ماملے میں فسایا جاتا ہے ساتھی ساتھ سبھی پترکاروں نے ایک ہونے کا وچن بھی لیا ہے پولیس دوارہ پترکاروں پر کیے جارے اوشپیرن میں نکفی مندری یوگی عدیت ناس کے آدیسوں کا پلیتہ لگاتے ہوئے اتفردیس پولیس پترکاروں کا سوچن کر دی ہے جسے روکنے کے لیے پترکاروں نے اتھوکر آندولن کرنے کی چیتامنی بھی دی اگر پترکاروں کا سوچن اوشپیرن کی خمناوں پر اتفردیس پولیس دوارہ لگام نہیں لگائے گیا تو سستہ کے سبھی پترکاروں کا دی سوارہ اوشپیرن پر بھی آندولن کیا جائے گا سلسکتہ جو پیٹھک کیے کیا کرنا چاہتے ہیں اس پیٹھک میں سسائیریوں اور ایڈیٹرز میں ہم اپنے پترکار ساتھیوں کو ایک چھت میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھی ہم نے اپنے مطلب ساتھیوں سے یہ بھی اپکشا کی کہ پترکارتہ بھوش سرل اور بیباگی سے کریں اور غلط کام میں اگر کوئی پترکار ہستا ہے تو اس کی پونڈ نسپک جائش کرانے کے لیے اچھے استعادی کرنیوں سے سمبرک بنائے رکھیں اور پترکارتہ ایک ایسا بادیاں میں جہاں شاشک اور پرشاشن کی عام زندگی آوائیت پہنچا تھا آج اس کا مین مقصد کیا تھا جو آپ نے اس کا کوئی نہیں ہماری ہر مہاں کی ماسک بیٹھاک ہوتی ہے اس میں پترکارتہ کے چرچہ ہوتی ہے کہ پترکار کے ہیٹ کے لیے کیا کیا کام کیا جائیں یہ ہر ماسک بیٹھاک سوسائیٹی آف ایڈیٹرز کرتا ہے جیسے آج ایک بھائی نے یہ کہا کہ مرادہ آدمی اور دلی کی پترکارتہ میں اتنا فرق ہے کہ وہ چھوٹے بڑے کا فرق نہیں نینا پا جاتا ہے اور یہاں چھوٹا بڑا لگا رہتا ہے ہر جگہ آر سنے کیا کہنا جانے گا؟ اس معاملے میں میں یہی کہنا چاہوں گا یہ بات غلط ہے کوئی چھوٹا یا بڑا پترکارتہ کی لیگنی بولتی ہے اگر اس نے نیوز چینل چلایا ہے کیمرے پہ تو اس کی پترکارتہ بولنی ہے اگر اس نے کسی اپنے آگوار میں لیگنی ہے تو اس کی لیگنی بولتی ہے یہ کہنا گلت ہے کہ چھوٹا یا بڑا پترکار جو یہ بات کہتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ پترکاری ہی نہیں ہے جو کیونکہ وہ تھانے میں بیٹھ کے وہ چکلگاری کرتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ اس کو کچھ آتا تو ہے وہ چکل ہی گھو ہی کرتا ہے جو چھاپ لیا اس کو کوئی مقصد تو ہوگا این میٹھ کی بے کہ آج آپ نے میٹھنگ کی ہے آپ نے اچھا کہنا چاہتے ہیں کیا رہی لگتا ہے میں آج Society of Editors کی ایک ماسک میٹھنگ کا ایجن کیا گیا ہے جس میں ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ رہا ہے کی پترکار اتپیڑن پڑ چڑھا گیڑا ہے آج جس طریقے تھے پورے دیش کے اندار پترکاروں پر اتپیڑن ہو رہے ہیں ان کے خلاف ظلم ہو رہے ہیں اس سے بچنے کی نہیں ہے ہم لوگوں کو جو ہے ایک جوچ ہونا پڑے گا پترکار سماج کا آئینہ ہوتے ہیں ان کو بھی سرکار سے سیکیورٹی ملنی چاہیے اگر کسی پترکار کے ساتھ کوئی ایک سماجی کھٹنا ہوتی ہے تو اس کا جو ہے سبھی لوگ سارے پترکار لوگ مل کر کے سب کا ساتھ دیں سوسائیٹی آف ایڈیٹر کا بس یہی مقصد ہے کہ سبھی پترکار سبھی میڈیا گرمی ایک چھت کے نیچے آئیں اور اگر کسی کو کوئی سماجیہ ہے تو وہ اس کا سماجیہ اپنے لوگوں کو آگر کے بتائے اپنے ساتھ لوگوں کو بیچ میں آگر کے اس کا سماجیہ ہوگا جس طریقے سے لوگ پترکاروں کا اتویلن کرنا ہے پورے دیش کے اندر پترکاروں کی ہتنیاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ ان کا اکھولن کیا جا رہا ہے اس سے بچنے کے لیے سوسائیٹی آف ایڈیٹر کا گھڑھن کیا گیا ہے میرا سوسائیٹی آف ایڈیٹر کے لوگوں سے اور خاص کر کے میڈیا کے لوگوں سے یہ امروض ہے کہ وہ ایک جوٹ ہو جائیں اور ایماندالی سے سچائی سے پترکاری تک کریں نیڈر ہو کے پترکاری تک کریں ڈیویون انڈیا نیوز کے لیے محمد سلمان کی ریپورٹ مراد آباد مردوئی کے بینیگنج نگر اسٹیت پوپ ڈاگ گھر میں چلائی ڈاگ کرمیوں کی منمانی جہاں پر آدھار کار سامندیت کسی پرکار کا کوئی کارے نہیں کریں اسے چاترواد چھاتراؤں کا اسکولوں میں ایڈمیسن نہیں ہو پا رہا جس کے چلتے نگروازیوں کو کافی پرستانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کا کیا نام کیا سمسیا سر آدھار کار سمسندن کرانا ہے سر آدھار کار سمسندن کرانے کے لیے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو ٹار دے رہے ہیں کام نہیں ہو رہا ٹیوی ون انڈیا نیوز کے لیے راکیس مسترہ کے ساتھ سندیب شکلہ کی ریپورٹ پتردیش کے جنپت جالون میں ادھکاریوں کی ملی بھگت سے سڑک کے نام پر لاکھوں روپیوں کا گولمان ہو رہا جہاں پر ایک طرف صبح کی یوگی راج میں نگرپالی کا ادھکاری نے سڑک کے گلت نرمان کو لے کر چیتابنی دی تھی جس کے چلتے آج سڑک کے نام پر ٹھکے دار وادھکاری لاکھوں روپیوں کا گولمان کرتے نجر آئے آپ کو بتا دیں کہ صحیح سڑک کو خراب سڑک بتا کر آر سی سی روڈ کے اوپر سی سی روڈ ڈالا جا رہا تھا جس کے چلتے محلہ سیوپری وار نمبر پچیس میں کچھ سڑک کے نرمان کے لیے ٹینڈر نگر پالی کا کے دورہ سرکاند گھٹا کو ملیا تھا مائن سی سی روڈ سلک ڈڑوانے گار ٹھکا دیا گیا تھا جس کے بعد ٹھکے دار غلط طریقے سے سڑک کا نرمان کر آ رہا تھا ادھکاریوں کو سوٹنا ملتے ہی اوچھا دھکاری وار اوڑی سیٹی مجیسٹی ڈوپی سنگھ نے موقع پر پہنچ کر ٹھکے دار کو فٹکار بھی لگائی ہے سرک نرمان کے چلتے پورے مامنے کو سنگیان میں لے کر میڈیا نے موقع پر پہنچ کر اوچھا دھکاری وار ٹھکے دار کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا وے میڈیا کے لوگوں کو دیکھ کر اوچھا دھکاری وار ٹھکے دار نے میڈیا کے کیمرے سے بچنے کے پریاس بھی کیے وے نگر پالکہ کے اوچھا دھکاری وار اوڑی سیٹی مجیسٹی ڈوپی سنگھ مون کیوں ہیں صحیح جواب دینے سے پیچھے کیوں ہٹے ہیں اسی جلتے کل تو ادھکاری ٹھکے دار کو فٹکال لگا رہے تھے آج وہی ادھکاری ٹھکے دار کی کام کی تاریخوں کے پل باندھ ہیں ایسا کیا جادو چلا دیا ٹھکے دار نے جو اوچھا دکاری وار نگر پالکہ اوڑی سیٹی مجیسٹی ٹھکے دار نے ایک ہی رات میں تاریخوں کے پل باندھ تین نجر آرہے ہیں بات سے صاف نجر آتا ہے کہ کہیں نہ کئی ادھکاریوں ہوا ٹھکے دار کی میلی بھگر سے یا پورا گرہ دندھا چلا ہے ہم لوگ موقع پہ گئے تو وہاں دیکھا کہ یہ صحیح ہے کہ سیسی کے اوپر سیسی ڈالی جا رہی ہے تو تدکال میں نے اس ٹھکے دار سے یہ پوچھا کہ یہ آپ کا پر برکارڈر ہے کوئی کا آدیش ہے ان کے پاس کوئی آدیش نہیں تھا اس سمبند میں سمبندی ٹھکے دار کا سپسٹی پاؤنگی کال کیے گیا تو کیا اس سے پہلے جے ہی ساں وہاں موقع پہ نہیں گئے تھے کیا دیکھنے کی نہیں نہ تو جے ہی کو جانکاری تھی نہ مجھے جانکاری تھی ہمارے ادھجنے کو جانکاری تھی اٹھے کدار نے کن پرستیوں میں کچھے وہاں شروع کر دیا یہ نے پتہ نہیں چلت پایا لیکن میں نے ان کا سپسٹی پاؤنگی کال کیا اس پسٹی کرنے کے بعد ان کے اوپر کوئی آبی ایوی بان انڈیا نیوچ کے لیے سمیر منصوری کی ریپورٹ چالوں اتاپردیش کے جنپس ساجہاں پور میں راسن پرنڈالی میں کافی برشتہ چار چلنا ہے آپ کو بتا دیں کہ ساجہاں پور تیسیل کی کالان میں آپورتی کارالی برشتہ چار کی بھیند چٹ چکا ہے یہاں کے ادھکاریوں کی مہربانی سے دلالوں کا جمعورہ لگا رہتا ہے جو کوٹے داروں سے لے کر راسن کارڈ آویدکوں سے عوید وصولی کرتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تیسیل کالان کے راسن کارڈ دھارکوں کے 80% سدرسیوں کو راسن کارڈ لشتے ہٹا دیا گیا ہے اور اس سمبن میں آپ پورتی نیلچک سے سکایج کرنے پر جواب ملتا ہے کہ دوبارہ جن سیوہ کے انت پر جا کر کٹے ہوئے سدرسیوں کو آن لائن سیوہ سے ہادہار نمبر صحیح جڑوا کر کارالی میں جمع کر دیں گرامیڈ چھت کی گریب جنتہ آن لائن سیوہ سے سدرسیوں کو جڑوا کر آپ پورتی کارالی کالان میں پہنچتے ہیں تو کارالی بند ملتا ہے ایسے میں مھوکھے پیاسے کارالے پہنچے تو دیکھا راسن کارڈ آوے دھوں کی بھیل لگی ہوئی ہے اور کارالے بند ہے تو گرامیڈ ننی پتنی ویرپال نیوازی گرام موہنپور کلواپور بکاس کن کلان آرتی دیوی آدھی لوگ وہاں پر گرامیڈ موجود ہے انہوں نے بتایا کہ ہماری راسن کارڈ سے راسن کارڈ سدرسیوں کو ہٹا دیا گیا ہے اسی لیے پہلے سو روپے لگا کر جن سیوہ کندر کے مادین سے ہم نے اپنا نام درچ کرایا اس کے بعد سو روپے آپورتی کارالے میں دلالوں کو دیں تب جا کر کہیں پورے سدرس راسن کارڈ میں درچ کیے جاتے ہیں ایسے تمام راسن کارڈ پیڑی تھے ہیں جو راسن کارڈ کے سدرسیوں کے نام کارڈ دی جاتے ہیں اچھے تمام لوگ آپورتی کارالے کھلنے کا انتجار کرتے ہیں لیکن ایک وجہ تک آپورتی کارالے نئی کولا جاتا ہے ایسے میں اندازہ لگا جاتا ہے کہ گریب جنتہ کو کتنی پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا آئیے ہم آپ کو لے کے چلے ہیں جب سا جاوری بکاشکن کلان میں جو آپورت کارالے سنٹ پرسنٹ ہفتے بھی دوئی تین در گھولتا ہے وہ بندی رہتا ہے یہاں آبورتی کارالے جو آتے ہیں بچارے بہت پریسان دھوکے پیاتے آتے ہیں دیکھیں یہاں تلال لگا ہوا ہے وہ یہ آبورتی کارالے جو آبیدن کرتا ہے جو آرے دھوکے پریسان ہے وہ جو آدھکاریوں جو سمپر کرتا ہوں تو جو گول مول جوا ملتا ہے آئے گا سر آپ کہاں تاہیں ہم کومی کلان کومی پرس کومی تاہیں کیا نام آپ کا ہے محمد حکیم محمد حکیم آپ کے جو ہے راسنا آپ کا مرے لاتا ہے ہاں بھی اس سے پہلے ملتا ہے آپ کے جو ہے کو لانتا ہے ہمارے پانچھیں of چار گڑ گئے چار گڑ گئے چلتا کرائیے بیرمد کیا نام ہے؟ دھرم پر سپر چار کتنا رہ گیا ہے؟ او جو جنسے با کندر چلا کر گئے ہیں اس کی کانٹی کتے دن ہو گئے کاریب 20-23 پیٹا کو جو ہے انہوں نہیں چلا گیا کیوں سبتہ سول کی نہیں دیا گیا مہنگا دیا گیا مجھے معنی اتخابات سبتہ مجھے کیسے جانا سبتہ 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 چطہ سبتہ سبتہ ٹی وی بارن انڈیا نیوز کے لئے ویپنڈ کمار گوتم کے ساتھ رامویر راجپورت کی ریپورٹ ساجہاں پور پریلی میں بلاتکار کی پیڑتا دردر نیائے پیانے کے لئے بھٹک رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ماملار رائے بریلی کا ہے جہاں پر پیڑت مہلا کو نیائے دلانے میں پرساسن اسمرت دکھائی دے رہا ہے ڈرماؤں کے کنانیو آسیق قویتہ نامک مہلا نے 22 دس 2018 کو دیس راج مور کے خلاب بلاتکار مقدمہ درج کر رہا تھا لیکن پرساسن کے دورہ کوئی کاروائی نہیں کی گئی مہلا نے جب بتایا کہ اس کے اوپر لگاتار مقدمہ واپس لینے کا دباؤ بنا جا رہا ہے مہلا نے یہاں بھی بتایا کہ اسے پچھلے ایک ور سے لگاتار درائے اور دھمگایا جا رہا ہے مقدمہ نہ واپس لینے پر جان سے مار دینے کی دھمکی بھی دی جاتی ہے مہلا کے دورہ پرساسن کو آبگت کرانے کے بعد بھی ان لوگوں کے خلاب کسی پرکار کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے ساسن کی یا چپی مہلاوں کے پرساس سرکار کے مہلا سورچہ کے ایجنڈے کو بھی سوالوں کے گھیرے میں پھڑا کرتا ہے موسیقی 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 موسیقی